بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے موڈرن دور کی موڈرن پرابلمز اور موڈرن سلوشنز مہران ہوتا ہوں بعض دفعہ سائیکولوجسٹ کی نالج پہ اور تھرپیسٹ کی نالج پہ کہ یہ جو ہے وہ کس لحاظ سے اور کس ریفرنس سے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کبھی جو ہے وہ جب میں ون ان ون لوگوں کو کوچ کرتا ہوں ابھی کوئی کہتا ہے جی کہ میرے تھرپیسٹ نے کہا تھا فیمل نے کہ آپ جو ہے وہ کسی میل فرنڈ سے جو ہے وہ کسی سے فرنڈشپ کر لیں کسی میل مرز سے تو آپ کو جو وہ دپریشن اور انزائیٹی ہے وہ کم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ کی ہزبنڈ آپ کو ٹائم نہیں دے رہے افسوس ہوتا ہے اور ابھی ریسنڈی میں بہت سی لڑکیوں میں ینگسٹرز میں خاص طور پر یہ ایک جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھ رہا تھا کہ لڑکیاں بتا رہی ہیں کہ سر ہمیں فلان ہمارے تھرپیسٹ نے سائیکولیجسٹ نے ریکمنڈ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی پسندیدہ میوزک پہ جو ہے نا وہ ڈانس کیا کریں ڈانس تھرپی جو ہے وہ آپ کے ڈپریشن اور انزائیٹی کو کم کرتی ہے جب آپ اگر یوٹیوب دیکھتے ہیں یا گوگل سرچ کرتے ہیں گوگل سرچ پہ تو آپ کو اس کو بہت سے بینیفٹس ملیں گے لیکن کیا ڈانس تھرپی سچ میں ورک کرتی ہے کہ نہیں کرتی آپ ذرا دیکھیں کہ ہم نے وہی کام کیوں کرنا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے منع فرمایا اور آپ اگر دیکھیں مان لیتے ہیں کہ آپ بند کمرے میں حلال طرح کا ڈانس کر رہے ہیں لیکن آپ گھانا تو سن رہے ہیں وہ تو حرام ہے اور آپ جو یہ مووز بنا رہے ہیں کر رہے ہیں یہ کیا ہوگا چلے مان لیتے ہیں یہ آپ کے انزائیٹی اور ڈپریشن کو بہتر کر دیں گے وقتی طور پر میں نے ایک لڑکی کو کوچ کیا تو اس کی بھی سیم یہی تھی وہ کئی سالوں سے جو آپ کو ڈانس کر رہی تھی لیکن اس کو کوئی ایسا چتنا کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اور وہ ایون وہ خود کہہ رہی تھی کہ میرے صرف ڈانس کے مووز ہی بہتر ہو رہے ہیں اگر ڈانس مووز کر کے ڈپریشن انزائٹی ختم ہوتا تو بجارے ٹکٹوکرز کو تو ڈپریشن ہی نہ ہوتا ٹکٹوکرز بہت اچھے ہوتے ہیں میری بڑی دوستی ہے ٹکٹوکرز کے ساتھ کچھ ٹکٹوکرز اتنے کوپریٹیم ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یوٹیوب کی نسبت نہ ٹکٹوک پہ جلدی وائرل ہوا تھا لیکن میں ٹکٹوک کو ٹائم دیتا ہی نہیں بیکٹو ٹوپک یہ ہے کہ آپ نے ڈانس ہی کر کے خود کو کیوں ٹھیک کرنا ہے آپ نے ڈانس ہی کر کے کیوں اپنے انزائٹی کو ڈپریشن کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے میں مانتا ہوں کہ گوگل پہ اس کے بڑے بینیفٹس ہیں بہت سے سائکولوجسٹ ایون یوکے یو ایس اے کینیڈا فورن کنٹریز میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو ہیں وہ جو تھرپسٹ ہوتے ہیں ان کے جو سائکولوجسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا وقت نکالیں اور باڈی کو موو کریں باڈی کو سٹرچ کریں ڈانس کریں تھوڑا سا لیکن صرف ڈانس ہی کیوں ہم مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو کیوں کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں میں یہ چیز کیوں عام ہوتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے ایون میں نے ایک ریسرچ بھی کی تھی اور خود میں نے کنڈیکٹ بھی کی تھی کہ جس میں مسلمانوں کو یوگا نہیں کرنا چاہیے یہ ہندویزم کے ریلیجن سے ہے اور ان کا جو ہے وہ اس سے ہے ہمارے پاس نماز ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑھتی میں کسی کے مذہب کو برا نہیں کہتا جیسے آپ پاکستان میں ہیں تو کچھ پھل آپ کے لیے ہیں آپ پاکستان سے باہر جائیں گے تو وہ پھل آپ کو اتنا فائدہ مند نہیں ہوں گے آپ کے لیے اللہ نے ہر ایک ریجن کے لیے ایک چیز جو انا وہ ڈیزائن کی ہے تو آپ کی ثقافت کے اکارڈنگ آپ کی یہ چیزوں کے اکارڈنگ نہیں ہے آپ یہ ڈانس کرنا یہ موو کرنا اس سے کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے سائیکلوجیکلی آپ ایک ٹرپ میں آ جائیں گے وہ سائیکلوجیکلی کیا ٹرپ میں آگے ہیں پہلے آپ بند کمرے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں بس ایسے ہی میں کر رہی ہوں وہ ایسے ہی کرتے کرتے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی جب آپ کا پسندیدہ گانا لگے گا آپ کے کزن کی شادی پہ آپ آئے 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 آپ کے اندر وہ چیز آئے گی اور وہ ہی مووز آپ کے جو ہے نا وہ پھر آپ کی کزن تو تو کتنا چنگا کر رہی نہیں ہے تو تو کتنا اچھا کر رہی ہے وہ آپ کو تھوڑی سی اور ہلا شہری ملے گی اور آپ جمپ کر دیں گے اس میں کیا ہوا آپ نے اپنے آپ کو پریپیر کر لیا کہ میں بھی یہ سب کر سکتی ہوں اور یہ جو کر رہے ہیں میں ان سے بہتر کر سکتی ہوں تو آپ ذرا دیکھیں تو آپ نے تو اپنے آپ کو خود ہی جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے بجائے خراب کر لیا تو یہ ڈانس آج کل کیوں اتنا عام ہو رہا ہے کیونکہ اس کے پر بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں کہ ڈان صاحب کی لائف کو بدل دیتا ہے یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے میں نہیں اس کے بینیفٹس آپ کو بتا رہا میں نہیں اس کے بارے میں لیکن یہ سمجھے ذرا کہ یہ بینیفٹس کہاں سے ہیں جس سے گوگل بینیفٹس بتا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ سے بے ہیائی ہے ہمارے لئے اس سے کئی گناہ اچھی چیز آپ وہ کام کریں نا میں لوگوں کو جب کوچ کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار تم کروڑوں پہ کماؤ اربوڑ پہ کماؤ لیکن ایسے کماؤ تم اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تمہارے ساتھ ہو تم اللہ کے ساتھ جڑے ہو تم اس طرح کماؤ تم صرف دنیا ہی کیوں کمانا چاہتے ہو ساٹھ پینٹس سال کی زندگی کو کیوں بہتر کرنا چاہتے ہو صرف اسی کوئی تم اگلی ہزاروں سال کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی اس کو کیوں نہیں بہتر کرنا چاہتے ہو تم اس کو بہتر کرو میں زندگی میں بہت بڑا لالچی بننا ہوں بھائی صدی بات ہے میں دنیا نہیں جیتنا چاہتا صرف دنیا میں آخرت بھی جیتنا چاہتا ہوں کیا فائدہ ہے ساٹھ پینٹس سال کی زندگی کے لئے انسان جود بول بول کے ساتھ میں حلال طریقے سے مینہ زیادہ کرنی پڑے گی میں ویسے ایڈوانٹریسٹ بندہ ہوں مجھے اچھا لگتا ہے مجھے نینے کام کرنے اچھا لگتا ہے تو آپ کیوں یہ سوچتے ہو کہ میں صرف وہ چیز حاصل کروں جو تھوڑا فائدہ ہے آپ کیوں نہ وہ چیز حاصل کرو جو بہت زیادہ فائدہ ہے نماز نماز is best for movement لائٹ انٹینسٹی آپ کی ایکسرسائز ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بہت زیادہ ہیوی ہے نماز کو آپ ریلیجیس پوائنٹ او ویو سے بھی دیکھیں اور ویسے بھی آپ کی سٹریچنگ کے لئے بھی یہ best ہے اس کے بعد ہے ایکسرسائز اور واک آپ واک بھی کریں اور ایکسرسائز بھی کریں اس سے زیادہ بینیفیٹس ہیں واک اور ایکسرسائز کے آپ کو ڈاکٹر سائکولوجس دانس بتا رہا ہے ایکسرسائز کیوں نہیں بتا رہا ہے واک کیوں نہیں بتا رہا ہے اب وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس سے آپ کو کتنے زیادہ بینیفیٹس ہوں گے میں ایکسرسائز پر پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن میں آپ کو چند بتا دیتا ہوں ایکسرسائز ہمارے موڈ کو بہتر کرتی ہے انسائٹی کو دپریشن کو سٹریس کو ڈائیبیٹس کو ڈائیٹی کو بلیڈ پیشر کو کولیٹی آف لائف کو لائف سپین کو کانفیڈنس کو ایموشنل ہیلتھ کو ہمارے بیہیوئر کو باڈی پینز کو مسل بلڈنگ میں حلپ کرتی ہے ے نیند کو بہتر کرتی ہیں ہمارے ڈائجیشن کو بہتر کرتی ہے ہمارے نظام انہجام کو بھوک لگے böگے اس طرف ہمیں ہمیں لاتی ہے ڈانس کریں گے تو کس پہ کریں گے گانا لگا کے کریں گے گانا بھی منا ڈانس بھی منا تو آپ اس سے بہتر وہ کام کریں جس سے آپ کو فائدہ ہو میں مانتا ہوں یہ جو ریسرچز آپ کو انٹرنیٹ پہ ملیں گی بینیفٹ آف ڈانس اور یہ وہ آپ ذرا دیکھیں تو یہ کی کس نے ہے یہ اس بندے نے کیا جس کے دین میں مذہب میں جو ہے وہ ڈانس لیگل ہے وہ کر سکتا ڈانس تو وہ اپنے بینیفٹس بتا رہا ہے آپ کو آپ اس کے نیچے کمنٹ کریں نا نماز کے کتنے بینیفٹس ہیں آپ اس کے نیچے بینیفٹس کریں کہ سنت پہ چلنے کے کتنے بینیفٹس ہیں آپ نہیں کریں گے کیونکہ ہم لوگ خود بٹکے ہیں ہم اللہ سے نہیں جڑتے اس لیے ادھر ادھر کے لوگوں سے جڑ جاتے ہیں کوئی ہمیں کہتا ہے دوستی کر لو کوئی ہمیں کہتا ہے ڈانس کر لو کوئی ہمیں کہتا ہے گانے سن لو کوئی ہمیں کہتا ہے برائی کے کام کر لو اور ہم اتنے بددو ہیں ہم ہر کسی کی بات میں آجاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم سمجھنے نہیں چاہتے ہم اس ایک سے نہیں جڑنا چاہتے باقی ہر ایک سے جڑنا چاہتے اس لیے تو بٹکے ہوئے ہیں اس لیے تو ہم جو ہیں وہ ساری تباہی بربادی کاٹ رہے ہیں میرے کہنے پہ صف اللہ سے جڑ جائیں میرے کہنے پہ آپ یقین کریں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کی لائف کیسے بدل گی صف اللہ سے جڑیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اور آپ لوگ کیسے بیلنس کرنا ہے آپ ڈائیٹ سے ہر چیز بیلنس کر سکتے ہیں ڈائیٹ ایکسرسائیس پروپر سلیپ آپ کوئی بھی انٹی دپریسنٹ کھاتے ہو کوئی بھی انٹی سائکوٹک ڈرگ کھاتے ہو وہ سب سے زیادہ آپ کی سلیپ کو ایفیکٹ کرتی ہے آپ کی سلیپ پیٹرنز کو ٹھیک کرتی ہے آپ کھاتے ہو فوراں سو جاتے ہو تو مطلب سوتے ہو تو آپ کا برین کیمیکل سے وہ پورے ہو جاتے ہیں تو آپ سونے کو کیوں نہیں پریفرنس دے رہے آپ اچھی ڈائیٹ کو کیوں نہیں آپ سیرٹونین ڈیچ ڈائیٹ کیوں نہیں کھا رہے آپ ڈوپامین ڈیچ ڈائیٹ کیوں نہیں کھا رہے آپ ایکسرسائیس کیوں نہیں کھا رہے جو نیچرلی پین کلرز آپ کو دے گی انڈورفنز اور پھر اس کے بعد جو آپ کا سب سے بڑی جو بیسک چیز آئے گی وہ اکسیٹوسن سیلف لف یہ ایسے ہی آئے گا اسی طرح ہی ایکسرسائیس سے واک سے یہ سب کرنے سے آئے گا کرنا تو اسی ہے نہیں دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے جب لوگ کرتے نہیں ہیں عمل نہیں کرتے آپ لوگ عمل کرنا شروع ہو جائے ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں اگر آپ سب لوگ مل کے میرا ساتھ دے تو میں ایک ہسپٹل بنا سکوں لیکن ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے ہم وہ ایک ڈنڈے والے کا ساتھ دیں گے وہ ایک ڈنڈا پھینکے گا اور وہ عرب پتی ہو جائے گا اور جس ہیرو نے اس کو پوری زندگی دے دی ڈکٹر عبدالقدیر نے ڈکٹر عبدالقدیر خان نے آخری وقت تک بچارہ پینشن کے لیے رہتا رہا کچھ نہیں کیا ہمیں صرف ڈنڈوں کی ضرورت ہے اس ملک میں جو ڈنڈا پھینکے گا جتنا آگے اس کا ڈنڈا جائے گا وہ مالا مالا ہے ذرا سوچی گا کہ اس لیبس میں کیا ڈنڈا پڑھایا جائے گا خود اس کا جواب ڈائپ کیجئے گا تھوٹس مینجمنٹ پہ کام کرو اینل بی ٹکنیکس پہ کام کرو ٹوٹلی فری ہیں پوزیٹیو رہو پوزیٹیو کمیونٹی بل کرو اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو صدقہ کرو خیرات کرو زیادہ آسا پیسہ کماؤ اتنا زیادہ پیسہ کماؤ کہ تمہارے ستر گھریس اور ستر گھریس طرف تمہارے کوئی غریب نہ ہو کہ تم اس کی ذمہ داری لو کہ تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے نا تو تھوڑا بوتا تو لازمن کرو اللہ کو سٹرونگ مسلمان پسند ہے جو فائنانچلی بھی سٹرونگ ہو جو فیزیکلی بھی سٹرونگ ہو تاکہ وہ کسی کے کام تو آ سکے آپ کیوں مظلوم بنے ہو آپ کیوں ہم ہم کیوں بیکاری بن گئے ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ کیوں اللہ کے ہاتھ اللہ کے آگے اٹھنے کے لیے اللہ کے آگے کے لیے ہر بندے کے آگے لیے یہ ہم اس لیے ناکام ہیں کیونکہ ہم مضبوط نہیں ہیں ہمیں اللہ نے مضبوط ہونے کا حکم دیا ہے ہم کمزور ہو گئے ہمیں اپنے آپ کو صرف اپنی ویکنسز بتائیں ہیں سٹرنٹھ تو بتائیں آج سے میرے کہنے پہ اپنے آپ کو سٹرنٹھ بتاؤ تم کیا کر سکتے یہ بتاؤ کیا نہیں کر سکتے وہ چھوڑ دو تم جو کر سکتے ہو نا تم حیران ہو جائے وہ کیسے تمہاری ہر چیز کو کور اپ کر لیتا ویڈیو کا اعتدام یہ ہی کرتے ہیں اور کمنٹ کریں کہ آئندہ کے بعد ڈانس تھرپی میوزک تھرپی ان چیزوں سے بچیں گے سورہ رحمان تھرپی لے سورہ ملک پڑھیں اللہ کو کسرہ سے یاد کریں انشاءاللہ سب چیزیں بدل جائیں گے ویڈیو ٹھوسٹی فری ہیں یہ میں میکسیمم ہیلپ ہے جو میں آپ کی کر سکتا ہوں ویڈیوز کی صورت میں ان کو وقت دیں ہر چیز کی قیمت ہے اس کا وقت صرف آپ کی قیمت ہے وقت دیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی جیسے میری بدلی وقت دینے سے پیسہ دینے سے اور یہ ساری سیلپ کرنے سے انسان اپنے آپ کو بدل دیتا ہے بس بدلنا چاہے تو انسان باقی ایک اور زندگی کے نام کے ہسپٹل کا خواب ہے آہ تھوڑی کوشش آپ بھی کر دیں کہ ہمیں چیریٹی دیں اور ان ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہاں سے کوئی ریونیو جنریٹ ہو سکے اور ہم اس میں اس کو شفٹ کر سکیں باقی ویڈیو کے تعمیہ ہی کرتے ہیں بنا بہت خیار رکھی کہ مجھے دعا میں یاد رکھی ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ